اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عشمان غنید رضی اللہ تعالیٰ دماد رسول علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکے دور مبارک میں مدینہ پاک میں قہد پڑ گیا تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے آ کر رضی کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک اللہ آ جائے گا لکھا ہے کہ حضرت عشمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکے ستر اونٹ مال سے پھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کیسے اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سمان نہیں لگتا بڑا سمانہ آ جاتا ہے اونٹ چھوٹا کنٹینر ستر کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نوکو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے آپ نے وہ ستر اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوالی ہے اب جب وہ ستر اونٹ کہت کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکی خدمت میں حاضر ہوئے آکے عرض کی اے عثمان کہت بھی پڑا ہے تو آپ کے ستر اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گناہ پر خرید ہوگی عرض کی حضور دو گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور تین گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور پانچ گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا اب پانچ گناہ بڑا منافع تھا تو تاجر حضرت عثمان نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا کر لو سودا آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان دس گناہ کون دے گا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا فرمایا اللہ کہتے ہیں اور بندے تو ایک لے کیا میں دس دوں گا آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے زودا کر لیا ہے میں نے اپنے اللہ سے زودا کر لیا وہ کہتا ہے اور حضرت یہ دس گناہ سب سے کم مقدار ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا دس پہ انڈ کر دوں گا یہ دس سب سے انڈ مقدار ہے فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو ستر گناہ دوں گا اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے دس گناہ بالا تو بات کرو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے زودا کر لیا اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی آپ نے فرمایا مال پڑا ہے جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ رہتے کی حضرت جی کارد بارہ جی نے ہمیں مرنے دی منگنی کی تھی یہ جی دو لڑو دیکھتے ہوگے جی بھائی اور نہیں سخی بنو حضرت بات دعائیں نہ لو دعائیں لو لو سخی بنو یہ دیکھا ہے اس بات دے اللہ صاحب محاف کر دے بڑے کنجوس لوگ بڑے ظالم حضرت اللہ صاحب محاف کر دے جس کے پاس نہیں ہے اس کی تو سمجھائی جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ وڑس ہے پہ گھونتی رہی اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں اس نے بڑی جھوتی ماری تھی کسی کو اس نے کیا لکھا اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر دکاندار کو کہہ رہی تھی او میرے منڈیدہ ویہ آئے جڑی صاحب نا لوگ کوالٹی ہے نا درہ منو دخام اپنی کام والی نو کپڑے دے اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی او میجنہ دے کار کام کرنی ہے نا دے منڈیدہ ویہ آئے درہ منو مہنگا جیسے اوٹھو خام دے رہا ہے آئے 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 نا حیدری فکر ہے نا دولت ہے اس مانی ہے کنجوس نمبر نہیں ہو اللہ کو سخی بڑا پسند ہے